فیض جنر برا ہے امام قشری ہے فیضان صوفیہ ہے تصوفینا ملکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام 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 علیہ وسلم علیہ السلام 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 عل سرکارِ عالم دورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ ضرور پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتِ نادر فرماتا ہے صلو علی الحبید صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ سلسلہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات مبارکہ کے ایک بڑے ہی خمصورت پہلو کے بارے میں ہے امام اہل سنت کی زندگی اپنے اندر اتنے جہان اور اتنی جہاد رکھتی ہے کہ جس پر بھی کلام کرے کم ہے آلہ حضرت کی ہستی دنیا اسلام کی ان عظیم شخصیات میں سے ہے جنہوں نے صرف دین کے ایک شعبے میں نہیں بلکہ بیسیوں شعبوں کے اندر کام کیا اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دو چار پانچ علوم سے ہی نہ نوازا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سینکوں علوم کے اندر بحالت عطا فرمائی کیونکہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا وسال مبارک سفر المظفر کی اچیس تاریخ کو ہوا اس مناسبت سے اہل سنت اہل محبت اہل عشق اہل عقیدت اولیاء کرام کو ماننے والے اور ان کی غلامی کا دم بھرنے والے آلہ حضرت علی رحمہ کو بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یاد کرتے ہیں آلہ حضرت علی رحمہ کی زندگی اتنی وسیع اور آپ کی زندگی کے پہلو اس قدر جامع ہیں کہ علماء کرام نے آلہ حضرت کے مختلف پہلووں کے اعتبار سے جدہ جدہ کتابیں تصنیف فرمائی علماء اسلام میں آلہ حضرت وہ واحد ہستی ہیں جن پر دنیا میں سب سے زیادہ مقالے آرٹیکلز کتابیں لکھی گئیں اور پی ایچ ڈی کی گئیں آلہ حضرت علی رحمہ کے عشق پر آپ کے علم پر آپ کے تقوی پر آپ کے زندگی کے دیگر چیزوں کے اوپر علماء نے جدہ جدہ کلام فرمایا اور حقیقت یہ ہے کہ آلہ حضرت علی رحمہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے اور اسلام کی صدیوں میں اسلام کی صدیوں میں جو مجددین آئے ان میں ایک عظیم مرتبت مجدد ہیں آلہ حضرت علی رحمہ کی زندگی کہ کون سی جہت لیں جس کے اوپر کلام کریں اور وہ کافی ہو جائے شاید ایسا نہ ہو سکے آلہ حضرت اور علم دینیاں آلہ حضرت اور عشق رسول آلہ حضرت اور سائنسی علم آلہ حضرت اور دنیاوی علم آلہ حضرت اور علم التفسیر آلہ حضرت اور علم الحدیث آلہ حضرت اور علم الفق آلہ حضرت اور علم الحیعت آلہ حضرت اور علم التوقیت الغرز مختلف پہلو لیتے رہیں اور ان پر کلام کرتے رہیں آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنے ناکس علم کی وجہ سے آلہ حضرت علی رحمہ کے علم کی ان انتہاؤں کو اور ان بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے ہیں لہٰذا اب علماء کرام کبھی کوئی کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں کسی موضوع پر کلام کرتے ہیں تو اسی حوالے سے آلہ حضرت علی رحمہ کی مبارک سیرت کا اور مبارک علم کا ایک بڑا ہی خمصورت پہلو ہے جس کے اوپر ہم نے کلام کرنا ہے اور وہ ہے آلہ حضرت اور تصوف تصوف ایک بڑی ہی معروف چیز ہے ایک بڑا معروف علم ہے دین کا ایک بڑا معروف شعبہ ہے پھر تصوف کی اقسامی ہیں آلہ حضرت علی رحمہ کا ان کے اعتبار سے بھی کلام ہے تو سب سے پہلے تصوف کی تعریف کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں تصوف کی تعریف مختلف صوفیاء اکرام نے مختلف اولیاء اکرام نے مختلف انداز میں فرمائی جو معال اور انجام اور نتیجہ ہے وہ تقریباً ایک ہی نکلتا ہے کہ اصل قربِ الٰہی اور رضاِ الٰہی پانے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جاتا ہے اس راستے کا نام تصوف ہے اب اس کے ساتھ تصوف کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بلائت استعمال کیا جاتا ہے صوفی اور ولی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بلائت تو ایک خاص مرتبہ ہے جبکہ تصوف کے اندر متعدد مراتب آتے ہیں یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ صوفی بلکل اختدائی درجہ میں مرتبہ ولایت کو نہیں پہنچا ہوا لیکن ہر ولی صوفی کامل ہوتا ہے ہر ولی صوفی کامل ہوتا ہے اور ہر صوفی کامل اللہ کا ولی ہوتا ہے تو ولی کے بارے میں اللہ تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر تعارف کروایا کہ ولی کون ہوتا ہے ارشاد فرمایا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمدین ہوں گے اب ولی کون ہوتے ہیں فرمایا اللہ وہ جو ایمان والے ہیں اور تقوی کی زندگی بسر کرتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں تو ایمان کامل اور تقوی اعلی درجے کا جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو وہ بندہ خدا کا ولی ہوتا ہے اور جو ولی ہوتا ہے وہ صوفی کامل ہوتا ہے تو تصوف اور بلائد یوں آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں غصف پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا کرامت کرامت تو یہ جو جو استقامت ہے یہ کرامت ہے اور یہ استقامت کی وہ کرامت ہے کہ اگر ولی کے اندر نہ پائی جائے تو پھر وہ ولی نہیں ہوگا کیونکہ شریعت پر استقامت ولی کی بنیادی تعریف کے اندر داخل ہے اور صوفی کامل کی بنیادی تعریف کے اندر داخل ہے حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ بڑے بڑے مشہور ولی کامر اولیاء کرام میں سے ہیں اور جن کا بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ کتنی خوبصورت معترشات فرماتے ہیں یہ بھی رسالہ کشاریہ کے اندر ہے اور آلہ حضرت کا ایک رسالہ ہے بایزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر تم کسی آدمی کو دیکھو کہ جسے بہت ساری کرامتیں دی گئیں جسے بہت ساری کرامتیں دی گئیں حتی کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے حتی کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے فرمایا تو اسے دھوکہ نہ کھانا ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ بھی دھوکہ نہ کھانا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ شریعت کے حکم اور شریعت کی ممانعت کے وقت اس کا طرز عمل کیا ہے حکم شریعت میں عمل کرتا یا نہیں اللہ نے فرمایا تکبر نہیں کرنا تو تکبر سے بچتا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا جن کاموں سے منع کیا ان میں جیسا حکم الہی ہے اس کے مطابق عمل کرتا یعنی وحفظ الحدود وآداب شریعت اور شریعت کی حدود اور شریعت کے آداب میں اس کی صورتحال کیسی فرمایا ہوا میں اڑتے دیکھو تب بھی اس کی ولایت کا یقین نہ کرو جب تک یہ نہ دیکھو کہ اللہ رسول کے حکم کے وقت اس کا طرف عمل کیا ہے جب کسی کی ولایت کی ججمنٹ کرنی ہو تو اس کی کرامات کو نہ دیکھا جائے کرامات کو ثانوی حیثیہ سے دیکھا جائے پہلے تیں اور عام طور پر بولنے والے وہ ہیں جو تصویف کی طرف منصوب کیے جاتے ہیں وہ تصویف جن کو کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو میں نے فرامین ذکر کیے ہیں ایک غصت باکہ فرمان ولیوں کے سردار اور باہزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا فرمان اور یہ بھی ولیوں کے سردار تو جو اولیاء کے سردار ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام پر عمل کی طرح ہے کرامتوں کا معاملہ بعد میں ہے جب ہم نے کسی کو دیکھنا ہو ہمارے اپنے زمانے میں پچھلے زمانے میں جیسے ہم آلہ حضرت علی دحمہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آلہ حضرت علی دحمہ کی ولایت کو آپ کے تصویف کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم اس پیمانے کے اوپر دیکھیں آلہ حضرت علی دحمہ آپ کے معمولات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اعتبار سے کیسے تھے شریعت پر عمل کے اعتبار سے آپ کی زندگی کیسی تھی شریعت کے احکام پر عمل کے اعتبار سے آپ کی زندگی کیسی تھی آپ کے دل کی پاکی زگی کیسی تھی اللہ کے ساتھ محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آلہ حضرت کی محبت کیسی تھی تقوی اور طہارت میں آپ کی زندگی کیسی تھی تو ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو یہ وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال کرنا ضروری ہے اب اس کے بعد تصور کی ایک اور چیز تصور کے اندر مجاہدہ ہوتا ہے مجاہدہ کا کیا مطلب ہے مجاہدہ جہاں وہ بہت زیادہ کوشش کرنے کو کہتا ہے کس چیز کی کوشش کہ اللہ کا قرب میں اللہ اللہ کی رضا مل جائے تو اللہ تعالی قرآن باقی میں فرماتا ہے والذین جاہلو فینا لنہ دی انہم سولنا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں یعنی جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے رحمتِ الٰہی اس کی چارہ جو ہی کرتی ہے رحمتِ الٰہی اس کی کارفازی کرتی ہے جو اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالی کے رضا کے حصول کے لئے اس کے قرب کے حصول کے لئے کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کو راستہ دکھا دیتا ہے اور یہ پھر یہ راستہ کتنے عرصے میں ملتا ہے عالی رضی الرحمہ سے ایک جوہاں سوال ہوا ملفوضہ شریف میں کہ حضور یہ مجاہدہ کیا ہے اور اسے کتنے عرصے میں ہوتا ہے عالی رضی الرحمہ فرمائے ویسے تو اسی سال لکھتے ہیں مجاہدہ مکمل کرنے میں کہ جس سے خدا کا قرب نہیں ہے اسی سال چاہیئے لیکن فرمائے کہ ہاں اللہ کا کرم شامل حال ہو جائے تو لمحوں کے اندر سارے راستے تیہ ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی ایسا یہ ایسا کم ہوتا ہے بلکہ شاید ہی ایسا ہو کہ اللہ تعالی کے لیے اسی سال مجاہدہ کرنا پڑے اور اللہ تعالی پھر ہی اپنے راستے کھولے جب بندہ اللہ تعالی کی طرف چلتا ہے تو رحمت الہی دور کے آتی ہے بندہ ایک کلم بڑھتا ہے بندہ ایک بالشت اللہ کی طرف بڑھتا ہے اللہ کی رحمت کی طرف اس کے قرب کی طرف بڑھتا ہے رحمت الہی ایک بالشت نہیں ایک گنس کے برابر اس کی طرف بڑھتی ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بندے کی طلب سے بھی زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بات یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو طلب کی کوئی حیمت تو کرے کوئی کوشش تو کرے کوئی اس کے لیے اپنے آپ کو قربان تو کرے کوئی اپنے آپ کو اس کے لیے تیان تو کرے رحمت الہی کے نفحات جو ہیں جو رحمت الہی کی تھنڈی ہوائیں ہیں وہ پھر دیکھیں اس کی طرف کیسے آنا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے حصول کے لئے مجہدہ کرنا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن باقی میں فرمایا وَلَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَّهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا اور وہ جو ہماری راہ میں مجہدہ کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اپنے راستوں کی ہدایتوں نے فرما دیتے ہیں اب بلایت کے اندر یہ جو منازل سلوک ہیں سلوک کہتے ہیں چلنے کو راہِ خدا کا جو راستہ تیہ کیا جاتا ہے اس کے لئے لفظے سلوک استعمال کیا جاتا ہے اور جو اس راستے پر چلتا ہے اسے سالک کہتے ہیں سالک چلنے والا سلوک اس کا چلنا راہِ سلوک تصوف قربِ الٰہی کے راستے پر چلنے کا نام تصوف ہے سلوک ہے اور چلنے والا سالک کہلاتا ہے اب اس میں منزلیں ٹیک کرنی ہیں جیسے ہم نے کوئی سفر کرنا ہو تو ہمارا سفر کیا ہوگا مثال کے طرح میں مجھے اگر کراچی سے فیصل آباد جانا ہے لہور جانا ہے تو کیا ہوگا میں یہاں سے سفر شروع کروں گا تو میری ٹرین یہاں سے چلے گی ہیدر آباد پہنچے گی نواب شاہ پہنچے گی روڑی پہنچے گی اس کے بعد آگے جو ہے وہ ملتان بہنچے گی خانے وال جائے گی یوں منازل آئیں گی منزلوں پہ رکھتے رکھتے میں آگے پہنچوں قربِ الٰہی کی بھی منزلیں ہیں قربِ الٰہی تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے اس راستے کی منزلیں ہیں ان منزلوں کو جب تیع کیا جاتا ہے تو پھر بندہ اپنی منزلیں مقصود میں پہنچ جاتا ہے اب وہ منازل کیا ہیں تو اس کو میں بڑی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹیل کلام ہم نہیں کر سکتے انشاءاللہ کبھی خالص تصوف ہی پر جدا گانا سے سرہ ہوا تو ہم اس میں بیان کریں گے تصوف کی اور سلوپ کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے توبہ کیونکہ توبہ کر کے ہی تو بندہ گناہوں سے اور خدا سے دور کرنے والے کاموں سے اپنے آپ کو پھیر لیتا ہے خدا سے دور کرنے والے چیزوں سے خود کو پھیر لیتا ہے اور متوجہ الاللہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے تو راہ سلوک کی جو پہلی منزل ہے وہ ہے توبہ اور توبہ کے بارے میں جو آیات ہیں جو احادیث ہیں وہ بڑی واضح ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَ اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ اے ایمان والو سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم فلا پانچھاؤ اور ایک جگہ فرمایا يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَ اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہوں کی طرح پلٹنا نہ ہو جس میں گناہوں کی طرح پلٹنا نہ ہو سچی توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو تو پہلا مرتبہ توبہ کا ہے اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے زہد کا زہد یہ ہے کہ دنیا اگر ہاتھ سے چلی جائے تو غم نہ کرے اور دنیا اگر مل جائے تو اس پر اتراتا نہ پھرے ہاتھ سے چلی جائے تو غم نہ کرے اور آ جائے تو خوشیوں سے اتراتا نہ پھرے اور یہ بھی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا لِكَيْ لَا تَأَسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُ بِمَا آتَاكُمْ اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے چلا جائے اور خوش نہ ہو اس پر جو اس نے تم کو دیا خوش ہونے سے منع اترانے والی خوشی فخر والی خوشی غرور والی خوشی وہ والی خوشی نہ ہو ورنہ تو خوش ہونا فی نفسی کوئی منع نہیں ہے ورنہ یہ تثور کے خلاف تو یہ دوسری منزل ہے تیسری منزل ہے سبر سبر نہیں ہوگا تو قربِ الٰہی کی منزلیں تینی ہوں گی کیونکہ سبر کرنا پڑتا ہے اطاعتِ الٰہی پر گناہوں سے بچنے پر اور مشکلات آئیں تو ان پر سبر کرنا پڑتا ہے اور یہ سبر جو ہے یہ راہِ سلو کی مناظر میں سے تیسری منزل ہے اور سبر کا بیان بھی قرآن پاک کے اندر ایک جگہ نہیں بھیسی ایک جگہ پر یا ایوہ اللہین آمہ نصبرو وصابرو اے ایمانوارو سبر کرو اور سبر میں اس کے بعد چوتھی منزل آتی ہے فقر کی فقر فقر کیا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خدا کا محتاج سمجھے اور یہ محتاجی استہزار کے ساتھ ہو اور عملی طور پر ہو اور قلبی کیسیت کے ساتھ ہو ورنہ ویسے تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم بول لیں گے بھی یہی لیکن وہ جو دن میں اس چیز کا حاضر ہونا ہے موجود رہنا ہے وہ جو دل کے اندر اس چیز کو فیل کرنا ہے محسوس کرنا ہے اور وہ جو حقیقتاً احتیاج کو ظاہر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے عمل کے اندر وہ چیز نہیں آتی اور وہ فقر جو ہے وہ خدا کو محبوبت وہ فقر جو ہے وہ دل کا فقر ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ مال ہی نہ ہو سیدنا عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے اکابع اولیاء کرم غصبہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ مال دار تھے مال تھا ان کے پاس لیکن اس کے باوجود فقیر تھے مال دار تھا پھر بھی فقیر اللہ تھے اللہ کی بارگاہ میں محتاج تھے تو یہ جو فقر کا برطبہ ہے یہ بھی ہونا چاہیے اور اب یہ ہم جو یہاں پر بیان کرنا ہے یہ تصور کی تعریفات بھی ہیں اور آلہ حضرت کی زندگی کے حوالے سے بھی ہم نے ان چیزوں پر کلام کرنا ہے کہ آلہ حضرت کرر رحمہ کی زندگی میں یہ چیزیں کیسے بائی جاتی فقر ہے آلہ حضرت بھی مال دار تھے آپ کی بھی زمینیں تھی آپ کے بھی جو ہے وہ رقبے تھے آپ کے پاس لیکن اس کے باوجود فقیر اللہ تھے فقیر اللہ وہ کون سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی الحمید اے لوگو تم اللہ کے حضور محتاج ہو تم اللہ کے حضور فقیر ہو اور اللہ ہی بے پرواہ ہے حمد کے لائک ہے تو مال دار بھی ہو پھر بھی خدا کی بارجہ میں فقیر تو یہ جو فقر جو دل کا فقر ہے اور دل کی جو مسکینی ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے ظاہری فقر ہے تو پھر یہ فقر آسان ہوتا ہے لیکن ظاہری مال ہاتھ میں ہے اور پھر یہ فقر مل جائے یہ بہت بڑی دولت ہے یہ اس پہلے مرتبے سے بڑھ کر مرتبہ ہوتا ہے پھر راہ سلوک کی پانچویں منزلہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ شکر ادا کیا جائے جو عام لوگ نہیں کرتے ہیں اور یہ وہ شکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَقَلِينُی عِبَادِيَ الشَّكُور میرے بندوں میں شکر کرنے والے تھوڑے ہیں حالانکہ شکر دعا مسلمان بھی کرتے ہی ہیں الحمدللہ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ یہ بھی کرتے ہیں یہ شکر تو ہے لیکن وہ شکر کا وہ مرتبہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے احساس جھک جائے اور اس نعمت کو اللہ کی طرف منصوب کر کے پھر اللہ کے حضور اپنے آپ کو شاکر بندے کے طور پر پیش کیا جائے وہ شکر کچھ اور ہی مرتبہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بشکرونی ولا تکفرون اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو میری ناشکری نہ کرو تو تصوف کا اور راہ سلوک کا کی جو پانچی منزل ہے وہ شکر ہے چھٹی منزل ہے خوف اللہ کا خوف اللہ کا ایسا خوف جو اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز سے دور کر دے اللہ کا خوف لیکن کیسا جو اللہ سے دور لے جانے والی ہر چیز سے دور کر دے خوف کا ایک درجہ تو ہم عام مسلمانوں کی بھی حاصل ہے کہ اللہ کا شکر ہم شرک سے کفر سے بچے ہوئے گمراہی بد مذہبی سے بچے ہوئے ہماری ایک تعداد ہے کبیرہ گناہ سے بچتی ہے ایک بہت بڑی تعداد ہے صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور بہت حد تک بچتی بھی ہے لیکن ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خدا کے قرب سے دور لے جانے والی ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ ان سے بھی رکھیں شبہات سے بھی بچیں شبہ کے چیز سے بھی بچیں تو یہ خوف جو ہے یہ بھی راہ سلوکی منزل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَخَافُونِ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ اور مجھ سے ڈرُو اگر ایمان والے ہو اگر ایمان والے ہو تو مجھ سے ڈرو اس کے بعد خاتمی منزل ہے رجا رجا کا مطلب ہے امید اللہ سے امید لگانا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ کی رزا کی امید رکھنا یہ بھی بہت بڑا مرتبہ اور یہ بڑا خوبصورت خوف اور رجا جو ہے یہ بڑا آنا مراتب ہے اور بندہ امو میں ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے نہ تو خوف میں اتنا چلا جاتا ہے کہ امید سے ہٹ جائے اور نہ امید میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ خوف نکل جائے ایمان رجا اور خوف کے درمیان ہیں یعنی امید اور خوف کے درمیان والی جو کیفیت ہے وہ مومنیں کامل کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پر آنگ میں ارشاد فرماتا ہے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُنَ آدَابَهُ اور جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے درتے ہیں تو اس طرح آٹھویں منزل ہے توقل توقل کے پھر درجات ہیں توقل کا ایک درجہ جو ہمیں بھی حاصل ہے کہ ہمیں اتنا ہمارا ایمان ہے کہ مصبب حقیقی اللہ ہے محصر حقیقی اللہ ہے اور تو یہ اعتقاد کی اعتبار لیکن یہ اعتقاد دل میں مستحضر ہو اور پھر اس کے ساتھ اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ خدا پر چھوڑ دیا جائے پھر اس سے بھی ایک آگے کا مرتبہ آتا ہے لیکن تھوڑے سے وہ پہچیدہ چیزیں ہیں اس لئے ان کی طرف نہیں جاتا تو یہ تو توقل ہے توقل جو ہے یہ بھی راہ سلوکی منازل میں سے ہیں اور آلہ حضرت الرحمہ کی ذات مبارکہ کے اندر یہ توقل والا وصف بھی بڑا خمصورت پایا جاتا تھا بڑا نمائے اور بڑے آلہ انداز میں پایا جاتا تھا انشاءاللہ جو ہمیں اس پر کلام کریں گے پھر اس کے واقعہ درست کریں گے نمی منظر ہے محبت محبت الہی اللہ کی محبت راہ سلوکی آخری منازل میں سے ایک منظر ہے اور محبت الہی والذین آمنوا اشد حب للہ اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ یہ راہ سلوکی نمی منظر ہے دسویں منظر ہے رضا رضا کیا ہے اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا رضا الہی ہی اصلے مقصود بن جائے وہی منتحہ نظر بن جائے وہی زندگی کا مقصد بن جائے وہی ہر ہر فین سے اسی کا مطلوب اور اسی کا مقصود اور اسی کا محبوب ہونا ظاہر ہو جائے تو یہ جو مقام رضا ہے یہ راہ سلوکی دسمی اور آخری منزل ہے اور یہ وہ ہے جو اللہ تعالی قرآن پاک میں رشاد فرماتا ہے وہ اللہ کا فضل اور رضا مندی چاہتے ہیں رضا مندی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی فرماتا ہے اور اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی شئے ہے اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی شئے ہے تو جب یہ تصوف کے یہ جو مراہم ہیں یہ جو سلوک کی منزلیں ہیں جب یہ تیہ ہو جاتی ہیں تو پھر بندہ سوفیے کامل بنتا ہے اور وہ سوفیے کامل ہے جو پھر ولی کیا ولی کا مرتبہ رکھتا ہے اور ولایت کے مرتبے پر اور درجے پر فائز ہوتا ہے تو یہ وہ چینے ہیں جو ہمیں کسی سوفیے کامل کے اندر کسی ولی کے اندر کسی اللہ تعالی کے مقرب اور محمود بندے کے اندر دیکھنی ہے پھر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی بارگاہ کا مقرب بندہ ہے اور یہ وہ اوصاف ہیں جو عالی حضرت الرحمہ کی ذات مبارکہ میں بڑے خمصورت اندار کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں توبہ کا ہے زہد کا ہے صبر کا ہے فقر کا ہے شکر کا ہے خوف کا ہے رجا کا ہے توکل کا ہے محبت کا ہے اور رضا الہی کی سچی طلب کا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ہے رضا بے قضاء کا ہے انشاءاللہ اس پر ہم تفصیل کے ساتھ سے اپنے اگرے سلسلے کے اندر کلام کریں گے اللہ تعالی ہمیں راہِ سلوک کی ان منزلوں کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے دلوں کے اندر بھی ان اوصاف کا نور پیدا فرمائے اور نورِ معرفت سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے آمین نجاحِ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم فیضے جنے دیرا ہے امامِ پشیری ہے فیضانِ سوفیا ہے تسام سے نام کا تسام سے نام کا